بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج کی اہم خبریں ہیں لاہور ہائی کورٹ کو تالہ لگ گیا یہ بڑی اہم خبر ابھی میرے سامنے آئی اس کی میں اب تفصیل بتاتا ہوں کچھ سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے عمران خان کی آج آپ کو پتا ہے بہت بڑی ریلی سائیکل ریلی کی وجہ سے الیکشن ریلی پر دفعہ سے چورتالیس کوشش ان کی آج لاہور میں کیا لاشنگ رہیں گے دوسرا بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن ہوتے وہ نظر نہیں آرہے اداروں نے سیکیورٹی دینے سے مازد کر دی عدلیہ نے ریٹرنگ افسر دینے سے مازد کر دی اب لاہور ہائی کورٹ کو تالے مار دیئے بیوروکریسی کے ریٹرنگ افسر کیا الیکشن کروا سکنے کے پھر اس کے علاوہ جو ظلم بربریت ہے اس وقت عرشد شریف، عظم سواتی، شہباز، گیل، خود عمران خان اور زل شاہ کیا عمران خان آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے انقلاب لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بڑا اہم سوال ہے یہ اس کے علاوہ مریم اور اس کے بلنڈر آپ نے دیکھے مریم نواز کی انٹریویوز میں بلاولو مریم کی لانچ بھی فیل ہوگی بری طرح بلکہ فیل ہوگی ڈیئیٹی اہری کا اگلا پلین کیا ہو سکتا ہے اچھے برے جرنیلوں کا فرخ ختم کر دیا ایک سائیکو آدمی نے نوجوان نصر کو انیس سو اکتر میں کیوں واپس لے کے گیا ہے یہ سلسلہ کہاں رکے گا جا کے پھر سوال آتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی جو بات کمپنی اپنا وعدہ اسے نبھا رہی ہے عمران خان کو جیل بھیجیں گے کہ چلے گے تو قیرنواز شریف واپس آ جائے گا اور سب سے جو اہم بات ہے پاکستان تنہا آپ کو بتا ہے چین ایران کی طرف کبھی ناخوش کبھی خوش ایران سعودی عرب کی طرف امریکہ اسرائیل اس خطے میں کیا امن ہونے دیں گے ہمارے اپنے نیوٹرلز اس میں کیا خردار رضا کریں میری پچھلی ویڈیو پڑھی ہے تفصیل سے آپ دیکھیں اسے بھی اور یہ نیوٹرلز کی مدد سے مجھے لگتا ہے امن کو تباہ کریں گے اچھا میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ دوں لیکن اگر یہ نہ ہو سکا کسی وجہ سے تو اس سلسلے کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں آپ کو وقار ملک آج میرے ساتھ ہوں گے بڑے آپ کو پتا ہے صحافی ہمار چھوٹے بھائی بڑی ماشاءاللہ اچھے زبردست قسم کے صحافی ان کے ساتھ پروگرام میرا ویڈیو اس کے بعد ہے آپ کو بتایا تھا جیسے واہ دیا تھا تو نئے زاویہ سے جواب نئی دلیل کے ساتھ ان کے ذہن کو بھی ہم چیک کریں گے ضرور چیزیں نہیں باہر سامنے آئیں گی خبریں بھی ہیں گی سب سے پہلے ویڈیو کا یہ دنڈا خاتون انکر ایک مرد صحافی انکر کے ساتھ تعلقات اور نازیبہ ویڈیو کا طریقہ کار یہ دھمکیاں یہ کون سے لوگ افسار عالم نے ایک کالم لکھا بڑا عجیب سا افسار عالم آپ کو بتا ہے پاکستان مسلم نینون کے ایک بڑے سینئر رکن بھی ہیں جنرل باجوا کے ساتھ جنرل باجوا نے ان کی بیٹے کے ساتھ جو بھی ریسنلی ایک زیادتی والا معاملہ پھر ان کی وابستگی جو عمران خان سے قابلے آپ کو بتا ہے بغض بھی ہے وہ بھی ڈھکی چھوپی نہیں ہے تو ان تمام باتوں پر جو انہوں نے لکھی منوان یقین کرنا بڑا مشکل ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں مستقبل بھی ہوتے رہیں گے ہزارہ دفعہ ہم لوگ اپنی ویڈیوز میں بتا بھی چکے آئیے صحیح اسلامباد کے ایف سکس سیکٹر کی گلی نمبر سولہ اس گھر میں جہاں پر اوپر ایک رچ سابق کرنل رہتا ہے نیچے ایک سویلین لہتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے بچیاں پورے پاکستان سے یوٹیوب اور ویڈیوز کے لیے آتی ہیں میڈیا منوکری کے لیے بلیک میل کرتے ہیں اب یہاں تک انہوں کا معاملہ درست ملے لیکن جو ہی انہوں نے طالت حسین کا ذکر کیا پھر جس صحفی کا ذکر کیا جو مرد صحفی جنہیں سلیم صحفی صاحب مطلب اور پھر جس خاتون کا بطور راجبود صاحبہ کا کہ انہیں کرنل این کے نام سے نام بھی نہیں بتا رہے ریٹائر بھی ہو گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے اس خاتون انکر بطور راجبود کی ویڈیو اس کو سلیم صحفی کو گھرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ آپ جائیں اور پھر وہ ویڈیو جا کے چیف ساکر بنصار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے دونوں کہ دیکھیں یار اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے ملکی کچھ کچھ بہت تھوڑی سی خواتین ہیں کر امیرگنب ایسی بھی جاتی رہی ہیں عرب امرات بھی قطر کی بیسی میں ان کے بہت سے ایسے معاملات ہیں کچھ ایسی ہیں مخصوص نشیستوں پر ہیں پی ایز بھی ہیں سب پارٹیوں میں ہوتا ہے اب سار علم صاحب کا چیف جسٹس ساکر بنصار کا نام پھر جنرل باجوہ کا پھر وہی الزام عمران خان پہلے بتا چکے ہیں جنرل باجوہ پہ کہ وہ ویڈیو بناتا ہے وہ کیمرہ میں نے اس کو شوک ہے اب اس کے گواہان لیکن اس کے کون ہے انسار علم کے تلت حسین اور سلیم صاحب اب اگر تلت حسین کہہ دے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے تو میں دو دفعہ چیک کروں گا سوری مشک سے نکلتا ہے تو اس کی باتیں جس جس کی بھی آپ نے ٹوٹر پر جا کے فیس بوک ان کا ذکر دیکھ لیں آپ کو آئی ڈیا ہو جائے کون لوگ ہیں جانتے ہیں ہم نے پروجیکٹ عمران پہ اس نے ذکر کیا بڑے گول مول باتیں نسار نا پیر کچھ سم منیاری کہنا کہا رہے ہیں ایس ای میں ہنیری ٹرائپ ہے خواتین کے استعمال ہوتا ہے حرام کارڈا یعنی چکلہ بنا ہوا یہ سب باتیں سب کو پتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی نہیں بات نہیں ہے میڈیا کے بہت سارے صحافیز میں شامل ہے خواتین اینکرز بھی شامل ہے خواتین لوگ بھی شامل سب کچھ پتا ہے اس میں کوئی ایسی نہیں بات نہیں چیف جسٹس ساکر نصار کا ذکر لانا اس میں اور پھر تلت حسین اور عمران خان کو اور پھر سلیم صاحب وہ تمام لوگ جو مخالفین میں شامل ہیں انہیں بڑے طریقے سے لانا یہ بڑی اب سار علم صاحب نے بڑی زبردست کیم کی ہے میں مان گیا انہیں یقین کریں جس طرح انہیں گھما پھرا کر لوگوں کا ذہن ایک تیر سے چار پانچ شکار کرنے کی کوشش کی ہے بانہ اس میں پھر زیادہ بات اب نہیں کرتا اس کو چھوڑیں آگے چلتے ہیں عام پہ مانا میرا تو یہ ہے میں کردار چیک کرنا ہوں آپ اس بندے کے ٹوٹر پر فیس بک پر وٹس ایپ پر اگر میسجز ہوں دیکھ لیں اگر وہ شخص آپ کو بغض عمران میں مبتلا نظر آئے تو آپ اس کے نیت سمجھ سکتے ہیں عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہم سب جانتے ہیں انسان غلطیوں سے بے شمار غلطیاں ہماری درہ کرتے ہیں ترقید سے بالکل بالا ترنی میں نے خود ہزارہ دفعہ تنقید کی گالیاں بھی سکتے ہیں لیکن بدنیتی اور بہت سے آپ کو پتہ ہے یہ جو بغض سے برے ودل ہیں ان دونوں میں برزمین حسمان کا فرق لوگ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس لئے اس کالم کو حدرتہ کی رکھتے ہیں دفعہ 144 لگا کا وردات کی کوشش ہے خان آپ کو پتہ ہے قانون پسند ہے عمل پسند شاکس ہے اور سب سے بڑھ کر وزیراعظم بن کر تین چوتھائی یا دو تیہائی اکسریت عمران خان جب یہ سنبھالے گا تو فوج میں یہی لوگ ہوں گے اداروں میں بدلے ہوئے لوگ ضرور ان کی سوچ بدلتی ہے جب اوپر قیادت بدلے لیکن جس طرح انہوں نے لاشیں پہلے بھی گرائیں لاشیں لاہور میں گرانے کا منصوبہ بھی موجود ہے لاہور کے ہر جگہ ان کی کوشش ہے جہاں تک الیکشن کی بات ہے وہ سب کو پتا ہے دیکھیں ابھی ورلڈ کپ فیفا کروانے یہ چلے گئے وہاں سیکیورٹی دے دی انہوں نے الیکشن کے لیے نہیں ہے پی ایس ایل میچز کے لیے سیکیورٹی دے رہے ہیں لیکن الیکشن کے لیے نہیں دفعہ ایک سے چورتالیس کے لیے رینجر آ سکتی ہے لیکن الیکشن کے لیے اٹھارہ سو عرب کھا کر ڈکار مار گئی ہے کھا گئے پورے کیا حال ہے کھڑا کھا کر سانڈ بنا دی ہم نے لیکن انہوں نے کہا عوام کو بے وکوف سمجھا ہوئے کہ الیکشن آج نہیں تو کال انہیں کروانے تو پڑھیں گے بھاگ کتنا سکتے زیاوالحق نے گیارہ سال نہیں کرے مشرف نے نو سال نہیں کرے لیکن پھر جمہوریت آئی لنگڑی لولی آپ کو بتا ہے مکرو لیکن آج کہاں ہے زیاوالحق کا بیٹا اور اس کے خاندان والے بچے کدھر ہے وہ اسی لنگڑی لولی جمہوری میں چور ڈاکو لٹیرے تھگ زرداری اور آقواتہ علیہ شریف فضل الرحمن جیسے لوگ ان کے بچے نظر آتے رہے لیکن الیکشن کی بیوٹی ہے آئین قانون کے اندر عمران خان انقلاب ضرور لائے گا آئین اور قانون کے اندر ہی سب لوگوں کو ننگا ہونے سے عمران خان نے بچایا ہوگا تھا انہوں نے جبر الستم کیا مسخ شدہ لاشیں پھینکیں خوف و حراس پھلایا شادیاں نے بجائے کیک کاٹے پریس کانفرنسیں کی یہ احصاب کی جنگیں عمران خان اگلے دن پھر تیار ہوگے ریلی نکال ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا یہ لاشیں گرانے والا کام آپ کو پتہ ہے یہ افتخار وڑیا اس کا کام نہیں تھا نائی ایس پی کھرل کا یہ کچھ کو حکم ڈیٹی ہیری نے دیا تو کولیں آپ نے سنی یہ ایسے گھٹیا محول انٹیلیجنس کی آپ کو پتہ ہیں جس کو ہم نے بلایا وہ تھا نمبروان ایجنسی باروی جماعت میں فیل عورت اس شخص سے مشورہ کر رہی ہے جس کے پاس پتہ نہیں چالیس روپے کا بلیڈ نہیں کریدنے کے پیسے اور دوسری طرح مروسیت کی بطری نشانی بلاول درداری اور نگران وزیراعلا یہ ایف آئی آر کروانے کے لیے سارے مطالبہ جس ہب لوگ اٹھے کہ حادثہ قرار دیں قتل قرار دیں کیا قرار دیں پہلا تو جو انہوں نے بکواس اسے کی اپنی پریس کانفرنس میں الٹا لٹکا کے مارنا چاہیے تھا کہتے تھے خان کا پلستر نہیں اترتا اب جب اس نے پلستر اتارا تو ان کی پتلونے اترنے بھی آگئیں اصل میں انیس سو اکتر میں اب یہی سوچتے رہے کہ مغربی پاکستان کے اونچے لمبے تگڑے جوان بنگالی پتلے مارے مارے کیا کر لیں گے جنرل نیازی کیا کہتا تھا کہ میں بنگالیوں کے نسل بدلوں گا پاکستان کو انہوں نے گندہ گھٹر بنانے ہی کوشش کی پتہ ہی چلا دنیا خاموشی سے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کے نکل گئی ہیں میں نے پہلے بھی کہا عمران خان کا آخری لباس لیکن جسم بدن نا پاک ہو تو پاک لباس نہیں رہنے دیتی قدرت اب دنیا اب ان کا بدصورت جسم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے یہ ظلم اور جبر میں دوسروں کو اسی لئے ننگا کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں غور سے سنیں ایک پورا کینٹ جتنا علاقہ جہاں فوجی افسران رہ رہے تھے اور جو فوجی افسران تھے ان کی اس وقت حالت بڑی نازک تھی راتیں جاگ جاگ کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پریشانی آنے نہ کوئی شراب نہ کچھ نہ اردلی نہ چپڑا سی نہ نوکر نہ کوئی سلوٹ مارنے والا نہ کوئی دروازہ کھولنے والا باہر سے بیڈروم سے باہر جب انہوں نے دیکھا تو حجوم نظر آیا بہت بڑا حجوم اس پورے علاقے میں صفیح چادرے لوگوں نے گھروں کے باہر پھینکی ہوتی صلح کا نشان جہاں تھیار ڈالنے کا نشان کہنے پھر ایک فوجی بہت بڑا سر دوڑتا ہوا حجوم کی طرف گیا اور ہر اپنے اٹھتے ہوئے قدم پر وہ ایک ایک جسم کا اپنے بدن کا کپڑا اتارتا رہے سے جوتے اجرابیں شراب بنیان آخر میں کچھے میں وہ بلکل جا کے سامنے حجوم کے کھڑا ہو گیا اور اس کہاں پڑا تھا اس نے صرف دو لفظ کے ایک مرگ برشا اور دوسرا سنے کا درود بارے امام خمینی یہ لوگوں نے اس کے مو سے کلمات سنے تو کسی نے گرم کپڑے پنائے کسی نے چاہ پلا دی کسی نے اس کو چلو بھی نکلو وہ حجوم کے بیچ میں سے آنکھیں نیچے کرتے ہو گزر گیا لوگوں نے جب اس کے کپڑے اٹھا کے دیکھے تو ایران کی بادشائی فوج کا سب سے بڑا افسر تھا یہ واقعہ میں نے آپ کو انقلاب ایران کا سنایا یہ بڑا اہم واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہوئے جگہ جگہ امام خمینی کے انقلاب اور شاہ کی بد کردار تشدد کرنے والی فوج امریکہ کے پٹھو اسرائیل کے نیچے لیٹے ہو بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان کے حالات بلکہ پاکستان سے بھی دعا تھا گئے تھے عمران خان نے سمجھاتا رہا مان جاؤ امریکہ کے دوم سے نکلو ادھر سے ادھر کچھ نہیں ملنا تمہیں بد کردار جرنیل بدنیتی میں دنیا کو سمجھنے میں ناکام گلوبل ورلڈ کو ایف اے پاس نبی کی دہائیوں میں رہتے ہوئے جنرل رانی کے عاشق انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے دنیا میں کیا اور چین کو چھوڑا چین نے تو انہیں کہیں کی نہیں رہنگے بیانات دیتے رہے اٹھارہ انچ کا اس کو مو چین کے احتیاروں کے خلاف انہوں نے ایرانی صدر کو بلا کر استقبال کیا چین نے پاکستان کو چھوڑ کر جائے ایران کے ساتھ جفی ڈالی اور ساتھ ہی سعودی عرب سے صلح بھی کروا دی اب سعودی عرب اور عرب ممالک سے چین پہلے ہی بہت بڑی بڑی ڈیلز ذرہ چیک کریں ذرہ آ جا کے گوگل بھی سارا میڈل ایس چین کی دسترس میں یوں وہاں آ چکے ہیں پاکستان نے ریلیمنٹ ہو چکے چین کے لیے نہ امریکہ کو ان کی ضرورت ہے جسا ان کی تو فوج نکل چکی وہاں سے افغانستان اب وہ ڈنڈے مار سروس ہے تو وہ افغانستان کے لیے انہیں شاید بھیجنے چلو بھئی چڑ جو وہاں سازش کریں کہ ڈنڈے مارنے کے لیے نہ چین کو ضرورت نہ سعودی عرب کو ضرورت نہ ایران کو ضرورت اس افق پر آنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوگی جو ان کے بس کا کام نہیں ہے جو ایک سال میں مقبول ترین ادارے کو سب سے زیادہ بدنام کروا بیٹھے صورتحال یہ ہے کہ پہلے ارشد شریف کا قتل پاکستانی اداروں کے لیے آئی ایس آئی کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا بہت بڑی مشکل تھی اب زلے شاہ جس طرح پوری دنیا میں یہ معاملہ اٹھایا گیا دیکھیں قوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن میں بقاعدہ طور پر ستائیس امواد جو سیکیورٹی داروں کے اوپر الزام آنے شہید عثمان کاکڑ ارشد شریف زلے شاہ اور ان دو مہینوں کے اندر اندر کہا گیا کہ ان کا جواب بھی جمع کرائیں ان لوگوں نے پورے پاکستان کو برباد کیا بلوچستان ان کے ظلم کا پہاڑ بنا رہا چوکیاں چھونیاں اغواج شہادتیں وزرستان میں خون باروت کی فصلیں ہولی انہوں نے کھیلی ہوئی پشتون خون کو بیچا ہے کشمیر میں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے وہاں کشمیری لوگوں کو شہید کروایا نغمے ترانے گانے ڈرامے لگا کر فلمیں اس طرف لگا دیا گلگت بلتستان پارچنار ہزارہ برادری کوئٹہ سے لے کر آپ تک یہ دیں اب تو ساری چیزیں کھل کر لاغی شیعہ سنی فسارات کرانے والے یہ لوگ تھے یہ پشلا محرم آپ دیکھیں کتنے سکون سے گزرا کیونکہ یہ مسروف تھے حکومت بنانے میں برناہ ہر سال کونہ کو رولا مافیا سب کچھ ان کے پاس اب یہ ملتان کی آپ کو پتا ہے جو میسنگ مفراد کی لاشیں جو ملی تھیں وہ اسپتال کے اوپر جنہیں بلوچستان اور خیبر پختون سار اٹھا کے لائے گئے انہی کے عقوبت خانوں سے انہیں نے کہا اب یہ زلشاہ کے قتل سے ساری کڑی ہیں جھوڑ نہیں یہ عرشہ شریف اور زلشاہ کی شہادت نے آنکھیں کھول دیں کہ دن دہاڑے یہ واردات کی یہ ہمارے سامنے مارڈل ٹاؤن کا سانیہ ہوا پچیس میری کا ہوا ریمن ڈیوز کا ہوا سائیوال کا ہوا یہ ایک بقادہ کلنگ سکوڈ کی طرح غام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اچھے جرنیلوں اچھے جرنیلوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ یہ دیکھیں بغاوت نہیں ہوگی کور کمانڈر کانفرنس فارمیشن کانفرنس یہ بات کھل کر کریں ادارے اور عوام کی نفرت عروج پر کیوں پہنچ چکی ہے اسے ختم کریں ورنہ ایرانی تیل اس مغلم پر تو آپ ساری زندگی نہیں گزار سکیں گے آپ کو اس عوام کے ساتھ چلانا ہوگا کہاں بغاوت ہوئی تو پھر یہی وردیاں ہوتریں گی تو ان کے لئے بڑا مسئلہ بان جائے گا آگے میں اس پر انشاءاللہ میں مزید آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا ہو سکتا بھی میرے ساتھ تھوڑی دیر بعد وقار ملک بھی آئیں اور ابھی شاید وہ تھوڑے سے مصروف ہے آدھے گھنٹے گھنٹے تک آپ کے سامنے انشاءاللہ دوبارہ جو لیٹس اپڈیز ہے لاہور میں اس وقت جو ہے حالات بڑے اس وقت گرم ہیں وہاں پر ریلی ہے خان صاحب کی دو بجے آپ کو پتہ ہے وقت دیا ہوئے اور اس سے جو ہے معاملات جو ہے تیز ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی ٹائم تو ہو گیا تقریباً اب تو انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنا خاص حال رکھیں اللہ حافظ